عزیز طلبہ یہ تسلو لنشاہ حصہ چارم کا پندرواں سبق پیش خدمت ہے اس سبق کا عنوان ہے الدرس الخام حصہ آشارہ پندرواں سبق الشمس والکمر والنجوم سورج چاند اور ستارے ان الشمس دوہا کثیر بے شک سورج کی روشنی بے شمار ہے و حرارت و آشدیدہ اور اس کی حرارت سخت ہے تیز ہے یہ زمین کو منور کر دیتا ہے اور دنیا میں کائنات میں تپش بھیجتا ہے بحرارتہ اس کی حرارت کے ساتھ کھیتیاں اور پھل پکتے ہیں یہی ہے جو پانیوں کو گرم کرتا ہے علاست الارد سطح زمین پر فی البیار سمندوں میں و غیر اور دیگر جگہوں پر فتسیر بخاراں اور وہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے وازل بخار یرتفیو یہ بخار فضاء میں اٹھ جاتا ہے یہ بخارات فضاء میں بلند ہو جاتے ہیں ویسیر صحاباں اور بادل بن جاتے ہیں یعنی بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں فتحملو الریاہو الالجہات المختلفا ہوائیں ان بادلوں کو مختلف سمتوں پر لے جاتی ہیں فایم تیرو الصحابو تو بادل برسنا شروع کر دیتے ہیں ہم اسے غروب افتاب کے بات دیکھ سکیں اور وہ چھوٹا ہوتا ہے اسے حلال کا نام دیا جاتا ہے وفی منتصف شعر نراہو کاملا مہنے کے درمیان میں یعنی جب پندرہ دن ہو جائیں چودہ دن ہو جائیں تو نراہو ہم اس کو دیکھتے ہیں کاملا مکمل مستدیرا گول شکل میں ویطلعو بعد غروب الشم سے اور وہ سورج غروب ہونے کے باتلو ہوتا ہے ویسما البدر اور اس کو بدر کا نام دیا جاتا ہے للکمر فوائد و کثیرہ چاند کے بہت سے فوائد ہیں ہوا زینت السما یہ آسمانوں کی زینت وفی نور یسری المسافرون اس کی روشنی میں مسافر چلتے ہیں انن نجوم تظہر و لیلن بے شک ستارے رات کو نظر آتے ہیں کل مزداد الزلام جب اندھیرہ زیادہ ہو جائے تقصر النجوم ستارے زیادہ ہو جاتے ہیں حتی تم لا سما یہاں تک کہ وہ آسمان کو بار دیتے ہیں ادہ دعا کثیر جدن ان کی تعداد بے شمار ہے لا يستیل انسانو ایو سیہا کوئی انسان ان کو شمار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا المسافرون یا تدونت طریقہ بن نجوم مسلمان راستہ پکڑتے ہیں راستے کی رانمائی لیتے ہیں بن نجوم ستاروں کے ساتھ مسافر ستاروں کے ساتھ راستے کی رانمائی لیتے ہیں انشم سوال کمرہ ون نجومہ بے شک آفتاب چاند ستارے موجودت الفضاء یہ فضاء میں موجود ہیں بے قدرت اللہ تعالی اللہ کی قدرت سے وعلیسد مولکتا بھی شہن اور کسی چیز سے متعلق نہیں ہیں کسی چیز سے لڑکے ہوئے نہیں ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برک